ایک ایسا پانی والا جہاز جسے کہا جاتا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا جو اپنے پہلے سفر میں ہی ڈوب گیا جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ٹائٹینک کی اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے نیچے مجود بارڈیز کو کیوں نہیں نکالا گیا اور ٹائٹینک کو پانی سے نکال کر دوبارہ ریپیر بھی کیا جا سکتا تھا لیکن وہ کیوں نہیں کیا گیا تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹائٹینک آخر کس نے بنائی ٹائٹینک ہر لینڈ اور ان کے دو سکولز نے بنائی تھی اس سے پہلے دنیا میں کوئی بھی اتنی بڑی شپ نہیں تھی انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی شپ بنائی جائے جو نہ اب تک کسی نے بنائی ہو اور نہ کوئی بنا سکے جسے 26 مہینے لگتار کام کروا کر تیار کروایا گیا یہ دنیا کی پہلی ایسی شپ تھی جسے تین ہزار سے زائد لوگوں نے کام کر کر تیار کیا ہو جس کی لمبائی 882 فیٹ اور اس کی انچائی 17 منزلہ مارے جدنی تھی اور 3500 لوگوں کی بیٹھنے کی کپیسٹی رکھتی تھی اور جب یہ شپ تیار ہوئی تو صرف اسے دیکھنے کے لیے ایک لاکھ سے زائد لوگ آئے ہوئے تھے ٹائٹینک اپنے پہلے سفر جو اسے انگلینڈ سے نیو یورک کرنا تھا اس کے درمیان ہی ٹائٹینک ڈوب گئی جس میں 1500 سے زائد لوگوں کی جانے چلی گئی یہ حادثہ دنیا کے خطرناک ترین حادثوں میں سے ایک ہے اگر آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ٹائٹینک اور اس سے نیچے موجود لوگوں کو کیوں نہیں نکالا گیا تو اس ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا تو چلیے پھر جانتے ہیں کہ ٹائٹینک کی بننے سے ڈوبنے تک آخر پوری سٹوری کیا تھی تو دوستو ٹائٹینک کی کہانی شروع ہوتی ہے 21 مارچ 1909 سے جسے وائٹ سٹار لائن کومنی نے اسے آئر لینڈ میں بنانا شروع کیا جسے تقریباً 3000 سے زائد ورکرز نے دن رات محنت کر کر اسے 26 مہینوں میں تیار کر دیا اور جب یہ بنی تو ایک لاکھ سے زائد لوگ اسے دیکھتے ہی حیران ہو گئے کیونکہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا پانی والا جہاز بھی تیار ہو سکتا ہے جس کی لمبائی 882 فیٹ اور اس کی انچائی 104 فیٹ تھی اور ٹائٹینک کو بنانے کا خرچہ تقریباً 7.5 ملین ڈالرز آیا تھا جسے اگر آج کے پیسوں کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو وہ تقریباً 140 ملین ڈالرز کے قریب بنیں گے شپ تیار ہونے کے بعد اس میں ڈیکوریشن کا کام چلتا رہا اور پھر 2 اپریل 1912 میں جا کر ٹائٹینک پوری طرح سے تیار ہو گیا جو اپنے پہلے سفر پہ 10 اپریل 1912 کو نکلی جسے انگلینڈ سے نیو یوک تاکی دوری تیار کرنی تھی جس کی دوری تقریباً 55007 کلومیٹر تھی ٹائٹینک کے پہلے سفر میں اس میں تقریباً 2200 پسنجرز بیٹھے ہوئے تھے جس کی فل کپیسٹی 3500 پسنجرز کی تھی جب اس کا سفر شروع ہوا تو شروع کے چار دن تو سفر بلکل ٹھیک چل رہا تھا لیکن 14 اپریل کی رات کو 11 بچ کے 40 منٹ پر سب کچھ بدل گیا کیونکہ ٹائٹینک برف کی بہت بڑی چٹان سے ٹکرا گیا جس کے ٹکرانے سے ٹائٹینک کے نچلے حصے میں بہت بڑا سراخ ہو گیا اور یہ شپ آہستہ آہستہ ڈوبنے لگی اور اس کے بعد جہاز میں افرہ تفری مچ گئی اور لوگوں کو بچانے کے لیے لائف بورڈز کا استعمال کیا جانے لگا ٹائٹینک میں صرف 20 لائف بورڈز موجود تھیں جس سے صرف 700 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں اور 1500 سزائل لوگوں کی موت ہو گئی کچھ لوگوں نے تیر کر اپنی جان بچانا چاہی لیکن پانی کا ٹیمپریچر مائنس دو ہونے کے باوجود ان کی جان نہ بچ سکیں ٹائٹینک میں موجود سنگرز لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آخری پال تب گانے گاتے رہے اور پھر دو گھنٹے چالیس منٹ بعد ٹائٹینک پوری طرح پانی میں ڈوب گئی اور پھر آہستہ آہستہ سب لوگ موت کی نیند سو گئے پانی کی نچلے سطح تک پہنٹے پہنٹے اسے پندرہ منٹ لگے اور ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور کوئی بھی نہیں جان پایا کہ اس کے دو ٹکڑے آخر کیسے ہوئے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ ٹائٹینک کے دونوں ٹکڑے تقریباً ایک دوسرے سے 600 میٹر دور ہیں اور کوئی بھی نہیں جان پایا کہ آخر یہ ٹکڑے اتنے دور کیسے چلے گئے اور آج بھی یہ لوگوں کے درمیان ایک مسٹری بن کر رہ گیا ہے دوستو یہ جہاز 1912 میں ڈوبا تھا لیکن اس کا ملبہ ڈوننے میں تقریباً 73 سال لگ گئے اب ہم بات کریں گے کہ ٹائٹینک کے نیچے موجود باڈیز کو آخر کیوں نہیں نکالا گیا اور ٹائٹینک کو پانی سے نکال کر ریپیر بھی تو کیا جا سکتا تھا تو پھر آخر یہ کیوں نہیں کیا گیا دراصل دوستو اس وقت اتنی ٹکنالوجی نہیں تھی اور کوئی ایسی مشین بھی نہیں تھی کہ جو پانی میں جا کر کوئی چیز نکال سکے اور جب یہ مشین ڈیویلپ ہوئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور تب ٹائٹینک کا ملبہ بھی بہت بری حالت میں تھا اور اسی وجہ سے اسے پانی میں سے نہ نکالا گیا اب تک ٹائٹینک کے اوپر کافی زیادہ موویز بن چکی ہیں لیکن 18 نومبر 1997 میں جو مووی ریلیز ہوئی وہ سب سے زیادہ ہٹ ہوئی اور ایک انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ٹائٹینک مووی کا خرچہ تقریباً ٹائٹینک شپ بنانے سے 40% زیادہ تھا کیونکہ اس مووی کو لوگوں کی ڈیمانڈ پر تیار کروایا گیا تھا کیونکہ ٹائٹینک میں بہت سے لوگ ہم سے جدا ہو گئے تھے اور دوستو ٹائٹینک میں ایک دو مہینے کی بچی کو بچا لیا گیا تھا جس کا نام ملوینہ دین تھا جس کی وفات 31 مئی 2009 کو ہوئی اور یہ ٹائٹینک سے بچی ہوئی آخری زندہ انسان تھی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹائٹینک کی سٹوری اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا